Hello Everyone آج کی وڈیو میں ہم ٹیکس مینجمنٹ پہ بات کریں گے ٹیکس مینجمنٹ کا کونسپٹ کیا ہے ٹیکس مینجمنٹ کیوں کرتے ہیں اس کے امجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور ٹیکس مینجمنٹ کے اندر ایکچولی ہوتا کیا ہے مطلب کون کونسے فنکشن پرفارم ہوتے ہیں ٹیکس مینجمنٹ کے اندر ان چیزوں کو ہم دیٹیل کی ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکس مینجمنٹ کی definition پہ کہ tax management ہوتی کیا ہے tax management is defined as the practice of timely and consistent payment of taxes according to income tax laws and allied rules کہ income tax laws کو اور اس کی rules and regulations کو follow کرتے ہوئے tax liability کو timely اور consistently pay کرنا اس practice کو tax management کا نام دیتے ہیں کہ tax management کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی due taxes ہیں ان کو آپ timely pay کرتے ہیں timely pay کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ interest سے بچ سکے penalty سے بچ سکے prosecution سے بچ سکے اور تاکہ آپ کی جو tax liability ہے وہ کم ہو سکے tax liability کیسے کم ہوتی ہے کہ اگر آپ rules and regulations کو follow کرتے ہوئے timely اپنے tax کیوں pay کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو interest بنتا ہے وہ آپ کا بچ جائے گا کہ اگر آپ tax delay سے pay کریں گے تو آپ کو interest لگے گا penalties ہو سکتی ہیں prosecution ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا tax بڑھ جاتا ہے تو tax management کے اندر basically آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ اپنے جو due taxes ہے آپ کی جو tax liability ہے اس کو آپ timely pay کر دیتے ہیں rules and regulations کو follow کرتے ہوئے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے tax management آپ کرتے ہیں کیوں ہے tax management کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو tax liability ہے اس کو کم کیا جا سکے interest penalties اور prosecution سے بچا جا سکے tax management جانے یہ day to day اور routine activity ہوتی ہے جو کہ tax payer کو routine سے perform کرنا ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ اس کو perform نہیں کرتا اپنے tax management نہیں کرتا تو اس case میں جو ہے اس کو interest پڑ سکتا ہے penalties پڑ سکتی ہیں prosecution ہو سکتی ہیں تو اسی لیے tax payer کی responsibility ہوتی ہے کہ وہ tax management کرے اپنی financial management اس طرح effectively کرے کہ اس کی جو tax liability ہے نا وہ کم ہو جائے اچھے tax management اور tax planning یہ دو مختلف چیزیں ہیں tax planning کیا ہوتی ہے tax planning کے اندر آپ اپنے investment کے decisions ہوتے ہیں ان کو plan کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہا investment کرنی ہے کس sector میں investment کرنی ہے کتنی investment کرنی ہے اور کس جگہ پہ کرنی ہے تاکہ جو government نے tax relaxation دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے مطلب government کے rules کو follow کرتے ہوئے آپ اپنی investment کے planning کریں اور وہاں وہاں investment کریں تاکہ آپ کا جو tax liability ہے وہ کم سے کم ہو سکے اس concept کو کہتے ہیں tax planning tax planning جو ہے یہ optional ہوتی ہے آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں جبکہ جو tax management ہے یہ اس سے different ہے tax planning سے tax management کا مطلب ہوتا ہے tax management is the act of timely payment of taxes according to income tax laws and allied rules اس کے اندر آپ گیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو tax liability ہے اس کو آپ timely payment کرتے ہیں تاکہ آپ interest penalties prosecution سے بچ سکے تو tax planning جو ہے یہ optional ہے آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں لیکن tax management یہ compulsory ہے compulsory اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ tax management نہیں کریں گے اپنے taxes کی timely payment نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا tax بڑھتا جائے گا آپ کو fine ہو سکتے ہیں penalties ہو سکتے ہیں notice issue ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے prosecution ہو جاتی ہے تو اسی لئے یہ دو چیزیں مختلف ہیں لیکن اگر as a whole دیکھیں نا تو tax planning کے اندر ہی tax management آتی ہے کہ tax planning جو ہے اس کا context بڑا ہوتا ہے جبکہ tax management جو ہے یہ آپ کی day to day اچھا آپ دیکھتے ہیں نا کہ tax management کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ taxes کو timely pay کیوں کرتے ہیں timely اور consistent payment کیوں کرتے ہیں آپ income tax laws کو follow کیوں کرتے ہیں آپ rules and regulations کیوں پر کیوں چلتے ہیں اس کی جو دو بڑی وجہ ہے نا اس میں سے پہلی یہ ہے کہ آپ interest penalties اور prosecution سے بچ جاتے ہیں ظاہرہ جب آپ کے اوپر tax due ہوتا ہے tax liability ہے government آپ کو notice issue کرتی ہے یا within stipulated time آپ نے اپنا tax جمع کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنا tax pay نہیں کرتے تو over the time اس کے اوپر interest لگتا رہتا ہے اور آپ کا tax بڑھتا رہتا ہے اور اسی طرح اور اگر ایک limit کے اندر آپ اپنا tax pay نہ کریں تو آپ کے penalties ہو سکتی ہیں اور پھر بھی آپ pay نہ کریں تو پھر اس کے pay جو ہے وہ prosecution ہوتی ہے کہ آپ کی جو company ہے اس کا license بھی cancel ہو سکتا ہے تو آپ tax management اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا interest بچ سکے آپ penalty سے بچ سکے آپ prosecution سے بچ سکے اس کے علاوہ جو tax management کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی tax liability کم ہو جاتی ہے tax liability کیسے ہوتا ہے کہ اگر جو government کے tax laws ہے اگر آپ ان کو follow کرتے ہیں اور اپنے taxes کی timely payment کرتے ہیں تو کیا ہوگا اگر آپ کو interest نہیں لگے گا تو ultimately کیا ہوگا کہ آپ کی tax liability کم ہوگی مطلب جو آپ کی tax liability ہے اگر آپ کو اس نے timely payment نہیں کی تو آپ کو interest پڑے گا جس سے آپ کا tax بڑھ جائے گا لیکن tax management کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ taxes کی timely payment کرتے ہیں تو اس سے آپ کی tax liability جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نہ آپ کو penalties پڑتی ہیں نہ آپ کی prosecution ہوتی ہے یاد رہے کہ جب آپ prosecution میں بھی جاتے ہیں آپ income tax courts میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے expenses آ رہے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو tax pay کرنا ہوتا ہے پلس آپ کے جو court proceeding ہوتی ہے اس کے بھی آپ expenses بڑھ رہے ہوتے ہیں اس لئے tax management کے اندر آپ اپنی tax liability اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کا سیدھا سیدھا tax بنتا ہے وہ آپ timely government کو pay کر دیں according to income tax laws and allied rules اب بات کرتے ہیں کہ income tax management ہے اس کے اندر کون کون سے functions involve ہوتے ہیں سب سے پہلے maintenance of accounts filing returns جو income tax returns ہیں ان کو timely file کریں payment of tax in timely manner جو tax liability اس کو timely pay کریں جو بھی government deadline دیتی ہے اس کے اندر اندر جو transactional record ہے اس کو maintain رکھیں تاکہ آپ کے accounts کا audit ہو سکے اگر اس کی ضرورت پڑے تو یہ ساری functionality جو tax management کے اندر آتی ہے accounts maintenance tax returns کو file کرنا tax timely payment کرنا accounts audit کرنا deduction at source payment of advance tax کرنا اور appellate authority کے سامنے appear ہونا اگر آپ کی prosecution ہوتی ہے تو اور transactional records ہیں ان کو maintain کرنا یہ ساری activities آتی ہیں tax management کے اندر I hope you understand my point thank you very much